جس کی طرف لوگ لپکتے ہیں جاتے ہیں کچھ سمجھنے کے لیے کچھ جہاں مشکل ہو کوئی بندہ جو کہ آگے بڑھ کے آپ کو سمجھا سکے جو آپ کی کامیابی سے خوش ہونا چاہتا ہے یا جو کریڈٹ یہ لیتا ہے کہ وہ آپ کو جب بھی آپ ہنس جاتے ہیں کسی کام میں تو وہ بڑی آسانی سے اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں آپ کو اس مسئیبت سے نکالتا ہے تو یہ جو ہیلپر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں جو دوسروں کے لیے ادار کھائے بیٹھے رہتے ہیں ہیلپر کا مطلب یہ ہے کہ خود ہٹ کیے بغیر پرائیڈ لیتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے میں جب یہ سارے رویے سنیری رویے اپنانے ہوتے ہیں اور تباہ کن رویے چھوڑنے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کبھی کبھی کمزور بھی پڑ جاتا ہے اور کمزور لمحات آ جاتے ہیں ان کمزور لمحات میں کیسے پھر ہم سٹک کریں کیسے اس میں سٹینڈ کرنا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم پر کوئی بھی کمزور لمحات آتے ہیں تو ہمیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ طاقت ہمیں کئی سورسز سے آ سکتی ہے سال کے طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنا جوب ہی اچھا نہیں لگتا تو پھر ہم اس پہ کام کریں گے کہ ہمیں اپنا جوب اچھا لگنے لگے ہمیں اس سے محبت ہو یا تو ہمیں اپنے کام سے محبت پیدا کر لینی چاہیے یا پھر اپنا کام بدل لینا چاہیے کیونکہ دونوں میں سے ایک تو کرنا اگر آپ کام کو پسند نہیں کرتے آپ کو اپنے کام سے محبت نہیں ہے تو پھر آپ جتنا بھی زور لگائیں آپ آخر کار اگزاست ہو جائیں گے تو اپنے کام میں کوئی سکور بورڈ بنانا کوئی دلچسپی پیدا کرنا کوئی گول سیٹنگ کرنا اس سے آپ کو کام میں محبت ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو کام آپ کو کرنا نہیں آتا یعنی آپ کی جوب ڈسکرپشن میں کوئی سرٹن ایریہ ہے جیسے سکول کالیج کے بچوں میں کوئی ایک سبجیکٹ ان کا کمزور ہوتا ہے میتھمیٹکس یا انگلیش یا کچھ اور تو وہ ان کا ہینڈی کیپ بن جاتا ہے تو وہ باقی سبجیکٹس پڑھتے رہتے ہیں جو ان کے پہلے ہی اچھے ہوتے ہیں اور جو اچھا نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اسی طرح ورک پلیس پہ لوگ اس ایریے کو جہاں ان کو رکاوٹ پیدا آتی ہے اس کو بائی پاس کر کے چلتے ہیں وہ بلائنڈ سپورٹ بنا لیتے ہیں کچھ اور کرتے رہتے ہیں بیزی نظر آتے ہیں چاہے کامیابی نہ ملے تو وہ کریں جو آپ سے نہیں ہوتا یعنی اس کی طرف تو عجو دیں اور تیسرا یہ ہے کہ دائیں بائیں کے لوگوں کو دیکھیں کہ کون کامیاب ہے کون آپ کی حوصلہ افضائی کر سکتا ہے کس سے مدد مل سکتی ہے یا آپ مدد لے بھی سکتے ہیں کیونکہ ارگنیزیشن میں مدد صرف دینا ہی نہیں ہوتا مدد لینا اور مدد مانگنا یہ طاقت کا کام ہے اور پھر ایک گروہ ضرور بنائیں چاہے ارگنیزیشن میں بنائیں چاہے باہر بنائیں جو کہ آپ کو بتا سکے کہ کون سی چیزیں میٹر کرتی ہیں ہم اپنے تہیں سوچ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ جو میرا خاص ایڈیوکیشن ہے یا جو ڈگری ہے یہ میٹر کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈگری میٹر کرتی ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ کسی جوب پہ آتے نہیں یعنی اس جوب پہ آنے کے لیے آپ کو ڈگری مدد کرتی ہے جب آپ جوب پہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیوری اور پریکٹیکل کا ڈیفرنس شروع ہو جاتا ہے آگے وہ ڈیفرنس شروع ہو جاتا ہے